دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور رنگو سنگھ کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کچھے گا دوستو جب اپنی ٹیم کو ایتی حاصل جیت دلانے کے بعد ویرات کوہلی کے پیروں میں گر کر رنگو سنگھ نے مہانتہ کے مثال پیش کر دی تب یہ نظارہ دیکھ کر تو کیول پورا کرکٹ جگہ تھی نہیں بلکہ خود کوہلی بھی حیران ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو آخر کیوں اچھانک ویرات کوہلی کے چھوئے رنگو سنگھ نے پیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا تھا کوہلی کا ریاکشن کیسے گرو شیش کے برمپرہ کا پالن کرتے ہوئے رنگو سنگھ نے جھگ گئے کوہلی کے چھوڑوں میں یہ خوبصورت لمحہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور رنگو سنگھ میں کون سب سے خطرناک کچھ شکے لگاتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں کولکاتا اور رویل چیلنجرز بینگلورو کے بیچ بینگلورو کی ایم چھنو اسوامے سٹیڈیم میں زبردست مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بینگلورو کے بلے بازوں کو ویچنگ کرنے کے لیے آمنترت کیا بینگلورو کی ٹیم کے شروعات کافی شاندار تھی سب ہی کھلاڑیوں نے اپنا اپنا یوگدان دیا لیکن ویگٹ کی جھڑی لگتی رہی لیکن کوہلی میدان پر چکے تھے انہوں نے لون واریر کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے اور دلشہ تک تھوکا اس کے بعد بھی وہ روکے نہیں دنیشکار تک کے ساتھ مل کر بےہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنی جیم کے سکور کو 20 اوبر میں 182 رنوں تک 6 ویگٹ پر پہنچ رہا دیا بینگلورو کی گھات و گیند بازی کے آگے کھولکاتا کا یہ سکور حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا لیکن کھولکاتا کے اپنار بلے بازوں نے میدان پر اترتے ہی بینگلورو کی گیند بازوں کی جم کرک اٹھائی کر دی سنیل نارین اور فلیپ سالٹ نے میچ کا پورا رخ پلٹ دیا اور انت میں وینکٹے سیر اور شرہ سیر نے مل کر بینگلورو کی گیند بازوں کی دھجیا اڑا دی انت میں رنکو سنگھ اور شرہ سیر نے مل کر ٹریم کو ساتھ میں ویگٹ سے ایتی حاصل جیت دلا دی اور جیت دلانے کے بعد جب رنکو سنگھ یہ نصارہ دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشے سے جھوم اٹھا تھا ہر طرف رنکو کے نام کی ہی نارے لگ رہے تھے لیکن اس درمیانے کے ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر کسی کا دل جیت لیا جیہاں جب رنکو سنگھ ٹیم کو جیت دلانے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسے درمیان ویرات کوہلی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے میدان میں آئے جیسے ہی رنکو سنگھ نے ویرات کوہلی کو دیکھا ترنت اچھا کر کوہلی کے پیروں میں رنکو سنگھ گر گئے یہ نصارہ دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک پوری طریقے سے حیران ہو گئے تھے خود ویرات کوہلی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ آخر رنکو سنگھ یہ کیا کر رہے ہیں کوہلی نے ترنت رنکو کو کندہ پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگایا اس کے بعد ان کے پیٹھ تھپ تھواتے ہوئے انہیں آشروات دیا یہ نصارہ دیکھ کر پورا ہندوستان خوشے سے چھوم اٹھا تھا پھر یہ دونوں کچھ دیر تک بات شد کیے لیکن جس طریقے سے جس بیٹھ سے رنکو سنگھ نے چوکے چھکے لگائے تھے اس بیٹھ کو ایک بار ویرات کوہلی نے اپنے ہاتھوں میں لے کر چک کیا وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ رنکو کیسے اپنے اس بلے سے چھوکے چھکے لگاتے ہیں اس کے بعد تو یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہونے لگا تھا کوہلی اور رنکو کے چاہنے والے فینس اس ویڈیو کو کافی پسند کرنے لگے اور اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن رنکو سنگھ نے گورو اور شرچ کے پرمپورا کا پالن کرتے ہوئے کوہلی کے پیر چھوکر اپنا اشیرواد لیا اور یہ نظارہ سچ میں دیکھنے لائک تھا اور کسی کے دل کے قریب یہ لمحہ تھا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ اور ویرات کوہلی میں کون سب سے لمبت شکے لگاتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو